دوستی بھاری پڑی یا کرپشن کے الزمات موون خصوصی آنھ چودری کے استیفے کی اصل وجہ کیا بنی؟ آنھ چودری کہتے ہیں ترین گروپ کا ساتھ چھوڑنے سے استیفہ دینا بہتر ہے حکومتی ذرائق کا کہنا ہے کہ آنھ چودری کرپشن میں ملوث تھے انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی پنجاب کا بینامی توسیع اسد کوکھر کی دوبارہ انٹری ہو گئی فردوس آشکوان کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے پر غور فیاض الحسن چوہان کو ایک بار پھر وزارت اطلاعات و نشریات ملنے کا امکان حتمی فیصلہ وزیر آزم کے دورہ لاہور پر ہوگا وزیر آزم اور آرمی چیف کا پشاور کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ عمران خان نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے وزیر آزم کو سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان بارڈر پر بار لگانے پر بریفنگ دی گئی قبالی اسلام جاری سماجی اور اقتصادی ترکیاتی منصوبوں بارے بھی آگاہ کیا گیا اب تو برطانیہ نے بھی کہہ دیا دانہ پانی ختم نواز شریف جھٹائی چھوڑیں اور واپس آئیں وزیر مملکت برا اطلاعات فرخ خبیب کی تنقید بولے نواز شریف بگوڑے بن کر لندر میں بیٹھے ہیں ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں مریم نواز کہتی ہیں حکومت نواز شریف سے ذہنی شکست کھا چکی ویزا ایشو پر چھلانگیں اس بات کی علامت ہیں کہ نواز شریف ان کے آساب پر سوار ہیں شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجوانے کا فیصلہ حکومت کا تھا ان کی زندگی پر سیاست غیر انسانی رویہ ہے مریم کورٹ کا رحیم یارکان مندر پر حملے کے ملزم فوری گرفتار کرنے کا حکم چیف جسٹس چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب پر برہم ریمارکز یہ ہے کہ پنجاب پولس میں کوئی پروفیشنل بندہ نہیں آٹھ سال کے بچے کو توہین مذہب پر گرفتار کر لیا بچے کو گرفتار کرنے والے ایسیچوں کو برطرف کریں کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کام نہیں کر سکتے تو انہیں فوری ہٹا دیں پاکستان میں کوئی فاشسٹ نظریہ حکمرانی نہیں کر سکتا وزر اطلاعات فواج آدھری کا رد عمل رہیم یارکان مندر کا معاملہ پارلیمنٹ بھی پہنچ گیا قومی اسمبلی اور خیبر پختنخواہ اسمبلی میں قرار داد منظور شیخ رشید کہتے ہیں ملزمان کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی کرونا وائرس کی چوتھی لہر کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ 21 تیصد پر برقرار کراچی کا ایک اور مسیحہ ڈاکٹر نسار علی شاہ کرونا سے جانبہک شہر میں ویکسین کی قلت بدستور برقرار زلاوستی جنوبی اور کورنگی میں سائنو ویک نہیں ہے جو جو ایمیڈیٹ ریلیف ہم شہریوں کو دے سکتے ہیں وہ دینے کی ضرورت ہے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی ادارہ جب تک وہ فائنینچلی امپاورڈ نہ ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہو وہ تب تک کام نہیں کر سکتا شہریوں کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دیں گے کوئی بھی ادارہ پیسوں کے بغیر کام نہیں کر سکتا ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیریسٹر مرتضی وہاب کی چارج سنبھالنے کے بعد گفتگو کی ایم سی کے افسران سے ملاقات کی وزیراعلا سندھ کی ورلڈ بینک کے ساؤتھ ایشیا ریجنل کے نائب صدر سے ویڈیو لنک ملاقات وزیراعلا کا کہنا تھا کہ کراچی میں ورلڈ بینک کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے ہیدراباز سکھر اور لارکانہ کے لیے بھی وسیع ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے ورلڈ بینک کی اس سندھ کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی ایک جج تین سال سے انصاف کا منتظر تو عوام کا کیا حال ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹر صاحبان نے دوہزار پندرہ سے مجھے نشانے پر رکھا مجھ سے مختلف لوگوں کے خلاف ریفرنس اور مقدمات دائر کرائے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج شاکت عزیز صدیقہ بردی کے خلاف جسٹر صاحب پاکستان کے نام خط بردی کے خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر کرنے کی استعدا ٹوکیو اولمپکس میں میڈل ایک تھرو کے فاصلے پر ایتھلیٹ ارشد ندیم کل نیزہ بازی کے پانل ڈاؤنڈ میں ایکشن میں ہوں گے ٹوکیو سے پیغام میں کہا کہ جھنڈا گارنے کے لیے تیار ہوں قوم دعا کرے تمخواہ لے کر واپس آؤں گا ٹوکیو سے پیغام میں کہا